تو گفتگو مولانا فضل الرحمن نے کی اس کا پوسٹ مورٹم تو ہم آج کے ویلوگ میں کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ کیا بڑی غلطیاں اور بلندرز مولانا فضل الرحمن نے مارے اس حاق دار کی کامیابی پر ہم نے بات کرنی ہے جب پاکستان آنے والے تھے تو کہتے رہے کہ دو سو سے نیچے ڈالر کو لے کر آوں گا ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے مجھے ملاقات کی دعوت دی جب میں ان سے ملنے نہیں گیا تو وہ میرے پاس ملنے کے لیے آگئے السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ڈیجٹل اور میں ہوں رخشان میر مولانا فضل الرحمن نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے جو پتہ پھینکا تھا اس کے بعد وہ کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں اپنی فرسٹریشن کا اظہار انہوں نے کیا ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا نا جانے اگلے انتخابات میں کیا بنے گا کیا پی ٹی ایم مولانا فضل الرحمن کو اون کرے گی جو صحافیوں سے غیر رسمی ملقات انہوں نے کی اور جو گفتگو مولانا فضل الرحمن نے کی اس کا پوسٹ مورڈم تو ہم آج کے ویلاغ میں کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ کیا بڑی غلطیاں اور بلنڈرز مولانا فضل الرحمن نے مارے ہیں اور جنرل فیض حمید کے بارے میں جو گفتگو انہوں نے کی ہے نہ اس کا سر ہے نہ اس کا پیر ہے لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ نواز شریف جو کہ پاکستان آنے کی تیاری کر رہے ہیں انہیں کسی چیز نے خوف زدہ کیا ہے اور انہوں نے مولانا فضل الرحمن کو منا لیا ہے شہباز شریف جو کہ وزیر آزم ہیں ان پر یہ ذمہ داری آیت کر دی گئی ہے کہ انہوں نے مولانا فضل الرحمن کو منانا ہے اور ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے آئندہ نوبت نہیں آنی چاہیے کہ پی ڈی ایم کے کوئی راز مولانا فضل الرحمن صحافیوں کے سامنے یا پریس کے سامنے میڈیا کے سامنے افشا کرے دو بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں آج کے اس وی لاغ میں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا ایک تو اس حق دار کی کامیابی پر ہم نے بات کرنی ہے جب پاکستان آنے والے تھے تو کہتے رہے کہ دو سو سے نیچے ڈالر کو لے کر آوں گا ڈالر ایک سو نوے پر ہوگا ایک سو اسی پر ہوگا ایک سو ستر پر ہوگا آج ڈالر نے پاکستانی عبام اور کاروباری کمیونٹی کے ساتھ جو کیا ہے لوگ سر پکڑ کر بیٹھ چکے ہیں اور سمجھ نہیں آرہا کہ مستقبل کیا ہوگا خریدنا کیا ہے بیچنا کیا ہے اس پر ہم تفصیلاً بات کریں گے مولانا فضل الرحمن کے حوالے سے تفصیلاً بات ہوگی مولانا فضل الرحمن نے صحافیوں سے غیر رسمی ملاقات کی اور مولانا فضل الرحمن نے اپنے کچھ خدشات کا اظہار کیا بنیادی خدشہ اس میں یہ تھا اور خوف اور ڈر مولانا فضل الرحمن کو یہ تھا کہ جس پی ڈی ایم کے لیے انہوں نے مخالفت لی باقیوں سے وہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمن کو اون نہیں کر رہی جو ملاقات ہوئی دبائی میں اہم شخصیات کی مولانا فضل الرحمن کو اعتماد میں نہیں لیا گیا اور مولانا فضل الرحمن سے نہ آئندہ کے لاعامل پر گفتگو کی گئی نہ مولانا فضل الرحمن سے یہ پوچھا گیا کہ آئندہ کیا کرنا ہے انتخابات کب ہوں گے کب نہیں ہوں گے کیا لاعامل ہوگا گزشتہ دنوں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف مریم نواز پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری اور عاصف زرداری دبائی میں موجود تھے تو اس حوالے سے مولانا نے کہا ہے کہ جو ملاقات دبائی میں ہوئی ہے مجھے اس کا حصہ نہیں بنایا گیا اتنا بڑا قدم اٹھایا گیا اور اتنا بڑا قدم اٹھاتے ہوئے مجھے یاد نہیں کیا گیا ساتھی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جنرل ریٹائیڈ فیض حمید نے مجھے ملاقات کی دعوت دی جب میں ان سے ملنے نہیں گیا تو وہ میرے پاس ملنے کے لیے آگئے اور جنرل ریٹائیڈ فیض حمید نے کہا کہ میں آپ کو سینٹ کا رکن دیکھنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو سینٹ کا چیئرمن بنانا چاہتا ہوں اور میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ تبدیلی لے کر آئیں گے اس سسٹم کے اندر اور مولانا فضل الرحمان نے ساتھی ساتھ یہ بھی کہا کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی جی ایو آئی آپوزیشن کو لے کر چلی ہے ہمیں حلف نہیں اٹھانا چاہیے تھا جب ہم نے کہا اسیمبلی جا لی ہے مولانا فضل الرحمان کی جو اس گفتگو میں جو صحافیوں کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی ہے اگر آپ اسے یہ کہیں کہ ایک سب سے مذہکہ خیز دعویہ جس پر کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں ہے وہ دعویہ یہ ہے کہ جنرل ریٹائیڈ فیض امید انہیں سینٹ کا چیئرمن دیکھنا چاہتے تھے اور وہ ان کو بلاتے رہے مولانا فضل الرحمان نہیں گئے تو جنرل ریٹائیڈ فیض امید مولانا فضل الرحمان کے پاس آگے اور پھر آ کر انہوں نے ریکویسٹ کی اپنے خیالات کا اظہار کی مولانا فضل الرحمان کی جو پریشانی تھی جو ان کی فرسٹریشن تھی اور جو ان کو اپنا آگے والا مستقبل تاریخ دکھائی دے رہا ہے مستقبل کی انہیں کوئی امید نہیں ہے پی ڈی ایم سے اس کو کور اپ کرنے کے لیے جو جو گفتگو مولانا فضل الرحمان نے کی ہے اس کا لوگ تمسخور اڑا رہے ہیں اور کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ایسی گفتگو کی ہوگی کسی نے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ برطانوی سفیر نے کہا ہے کہ پاکستان میں ہونے والی گرفتاریوں پر تشویش ہے اس پر میرا جواب تھا کہ جب پارلیمنٹ پر حملہ ہوتا ہے تو اس کا کیا کرنا چاہیے وہ دنیا جو پاکستانیوں کے مسلمانوں کے دین کا مزاک اڑاتی ہے وہ گرفتاریوں پر تشویش کا اظہار کر رہی ہے یعنی مولانا فضل الرحمان نے جو گفتگو کی ہے اس کا نہ کوئی سر نہ کوئی پیر اور نہ ہی اس سے کوئی نتیجہ آخص کیا جا سکتا ہے صرف اور صرف ایک بات مجھے بچاؤ میرے بارے میں کیا سوچا ہے میرے ساتھ کے پی میں کیسے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی پیپلز پارٹی نون لیگ باقی تمام سیاسی جماعتیں اپنا سوچ رہی ہیں تو جی ایو آئی فے کا کیا مستقبل ہوگا اس پر غورو فکر کرو اور وہی ہوا نواز شریف نے اس پر آپ یوں کہہ لیجئے کہ نوٹس لیا ہے پرائم منسٹر کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان سے ملیں مولانا فضل الرحمان کو اعتماد ملیں اور مولانا فضل الرحمان کو یہ کہیں کہ آپ نے اب ہمارے بارے میں اس طرح کی کوئی گفتگو نہیں کرنے اپنے منفی خیالات کا اظہار نہیں کرنے آپ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں آپ کو یقینی طور پر سیٹے دی جائیں گے اور یقینی طور پر آپ ای ڈی ایم کے ساتھ رہیں گے اور جو اگلا حکومت بنے گی اس میں آپ کا کوئی نہ کوئی حصہ ضرور رکھا جائے گا یہ نتیجہ صرف اور صرف مولانا فضل الرحمان کے اس گفتگو سے اخص کیا جا سکتا ہے دوسرے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں آج جو ڈالر کے ساتھ ہوا ہے ناظرین پاکستان میں جب ہم بات کرتے ہیں ڈالر میں کمی بیشی کی تو ڈالر میں کمی بھی کمی نہیں ہوتی ہمیشہ اور بڑے تواتر کے ساتھ ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے ماضی کی حکومت آپ دیکھیں ماضی کی حکومت اپنے سیاسی مخالفین پر الزامات آئیت کرتی رہی جب نون لی کی حکومت ہی وہ پیپلز پارٹی پر الزام لگاتی رہی پیپلز پارٹی پرویز مشرف پر الزام آئیت کرتے رہے کہ ڈالر کو کنٹرول کیوں نہیں کیا جارہا لیکن ڈالر ہمیشہ سے ہی آؤٹ آف کنٹرول رہا ہے اسحاق ڈار نے جو وعدے کیے اور مفتا اسماعیل کے ساتھ جو کیا یعنی انہیں بڑے تھوڑے وقت کے لیے وزارت خزانہ کا کلمدان دیا گیا اور جب اسحاق ڈار کو واپس لیا گیا تو اسحاق ڈار اللندن میں رہتے ہوئے یہ بڑے بڑے دعوے کرتے رہے کہ ڈالر کو دو سو سے نیچے لائیں گے ایک سو نوے پر رکھیں گے ایک سو ستر پر رکھیں گے ایک سو ساٹھ پر رکھیں گے آج ڈالر کی قیمت میں اضافے نے سب کو پریشان کر دیا ہے اور اس پر جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے کیونکہ یہ بات آپ کو پتا ہے کہ آج انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں ایک اشاریہ چھاسی روپے کا اضافہ ہو گیا ہے اور اس کے نتیجے میں ڈالر دو سو اناسی روپے اسی پیسے کا ہے اور آئی ایم ایف سے معاہدے کے بعد بزر مبادلہ کی دونوں مارکیٹوں میں ڈالر کی قیمت صرف دو روز تک گراوٹ کا شکار رہی ہے جس کے بعد دوبارہ سے قیمت بڑھی ہے اور پچھلے سال میں پاکستان میں تین مزرائے خارج آئے اور ہر ایک کی معیشت کے حوالے سے الگ سوچ تھی شوکت تریر نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کے باوجود پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا دفاع کیا جس کا خزانے پر اثر پڑا اور تحریک انصاف کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو شوکت تریر نے بھی رخصت لی اور ان کے بعد مفتا اسماعیل آئے جنہوں نے معیشت کو بہران سے نکالنے کے لیے مشکل فیصلے کیے اور آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرائی کہ اگلے پچھلے تمام موہدوں پر عمل درامت کروایا جائے گا اور صرف چھے ماہ کے لیے وزیر خزانہ رہے اور اس کے بعد اسحاق ڈار آئے کہ ان کے پاس شاید کوئی گیدر سنگی ہے وہ بڑے ایکسپرٹ ہیں اور وہ ان معاملات کو کنٹرول کر سکتے ہیں ڈالر کو روک سکتے ہیں لیکن اسحاق ڈار کی وزارت خزانہ بھی مکمل طور پر فیل ہو چکی ہے مکمل طور پر فلاپ ہو چکی ہے اور اب پاکستان کا جو نوجوان ہے جو روشن اور تابناک مستقبل کے خواب دیکھ رہا ہے اس کے پاس کوئی امید باقی نہیں رہی دو سو اناسی روپے کا ڈالر قوت خرید سے پاکستانیوں کے ہر چیز باہر ہو چکی ہے اس حوالے سے جو آپ کی راہ ہے کومنٹ سیکشن میں لکھے ضرور آگاہ کریں رخشان میر کو کیپٹل ڈیجیٹل سے دیں جا دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ